جمعہ اہلِ سنت بھی پیش کرنا اور جو دوست برادر ملک انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ مبارک پر کے شیخ العجیس اور صدر المدرسین محمد آمد بسپاہی دامزلہ ابھی زندہ عالمی انہوں نے یہ ترجمہ کیا آل حضرت کے اس قصائد فارسی کا ترجمہ کیا ہے اور ایک آل حضرت کا عاشیہ ذکر کر رہے ہیں زرع سنہ امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے متعلق تقریب تحذیب کی یہ عبارت ماتا في رمضان سنة اربعین وهو يومئذن عفلل احیائی من بني آدم بالعرض با اجماع اہل السنہ سبحان اللہ ایک دفعہ دور سبحان اللہ تقریب التحذیب صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی معنی میں کسی وقت میں بھی کوئی افضل الامہ یا افضل البشر یا افضل الاحیاء من بني آدم کہتا ہے حضرت مولا علی شریف خدا کو تو مفتی لندہ باغدار اور مفتی کبار خانہ اس کے ماتے پر بل پڑتے ہیں میں کہتا ہے یہ سن فرمایا مولا علی شریف خدا اخی رسول ہیں وہ دنیا سے پردہ نہیں فرمایا کہ جب خدافت پر متمکن ہوئے تو خدا کی زمین پر کوئی بھی زندہ بندہ مولا علی سے افضل نہیں تھا اس پر اجماع اہل سنت کا کہ اہل سنت کا اجماع اس پاتھ بار کہ آپ دلالہ یا سارے زندہ بندے اولاد بنی آدم کا سیدوں سردہ علی مرکدہ شیر خدا اللہ حبہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی سید الفانچہ پسندی سانسوں زندہ اللہ ابھی بھی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی کیوں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شادی جب ابو بکڑی سندی اور عمر فالون کو عثمان غری موجود تھے دبی میں نے کہا یہ بات نہیں ہو رہے کہ جب رب فرمائے کہ میں نے ان کے بھائی کو بھی اٹھارہ ہزار عالم میں سب سے بلند کیا بعد ازبیاء و مرسلین تو کوئی تو وقت ہونا چاہیے کہ جب علی بھی اٹھارہ ہزار عالم میں بعد ازبیاء و مرسلین سب سے بلند ہوں اگر وہ وقت نہ آئے تو قرآن کی صداقت کہاں جائے گی وہ وقت نہ آگیا فاضلِ مرسلی بھی بھیان کرتی ہے دادِ خلافت علی کے شر پر آیا تو پوری رضیوے زمین پر عوضانِ آدم میں کوئی بھی علی سے افضل رہی عوضانِ آدم ہزارہ عوضانِ آدم ہزارہ